جرعت کا نام ہے دیو بندوالے جرعت کا نام ہے دیو بندوالے عالی مقام ہے دیو بندوالے حضرات گرانی اب میں بلا تاخیر اس جلسے کی کاروے کو آگے بڑھاتا ہوں اور بلا تمہید اس پہ مثال خطیق کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کی پرزور خطابت دشمنان رسول کیلئے شمشیر برہنہ اور عاشقان نبی کے لئے سرابہ تنویر ہے جن سے میری مراد گلہائے رنگا رنگ سے موطر کر دینے والا خطیبِ ذیسان مورخِ اسلام حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی استاد مدرسہ دارالعلوم جلیلیہ جرولکسپہ ہیں میں حضرت کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجانوں کو ترس جائے گی ورنہ یہ نسل اجانوں کو ترس جائے گی حضرت مولانا مفتی صاحب مائک پر الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وامامنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله واصحابه ومارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وقال تعالى من كان جريد العزة فللہ العزة جميعا صدق الله ومولانا العلج العظيم لا احسد احترام انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر رون قفروز علماء کرام بزرگو دینی اسلامی غیرتمند بھائیو باعزت ماہو اور بہنو حضرت مولانا قارز زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا انتہائی نورانی عرفانی قطاب افضلات نے سماعت فرمایا اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں رئیس المتقلمین جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا بشیر احمد صاحب دامت برکاتوں کا انتہائی ایمان افروز مفصل اور مدلل خطاب ہونا ہے بہت مختصر وقت کے لئے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں آپ کے آج کے اس جلسے کا عنوان ہے دور حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت دعا فرمائے کہ رب کریم اس عنوان کی روشنی میں کچھ ضروری اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو صحی صحی بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نازل کیا ہے اللہ اسلام کے ایک ایک حکم کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا اب حفاظت کے لئے بطور سبب اللہ جن لوگوں کا استعمال کر لے جن کی جان اور جن کے مال جن کی زندگی اور جن کے اوقات کو اللہ اپنے مقدس شریعت کی حفاظت کے لئے استعمال کر لے یقیناً وہ بڑے خوش نصیب افراد ہیں آپ کیوں سمجھئے مذہب اسلام دنیا کے اندر ہر دور میں مسلمانوں کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے تو اسلام محفوظ رہے گا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو قرآن محفوظ رہے گا ورنہ قرآن مٹ جائے گا ہم شریعت کی حفاظت کریں گے تو شریعت محفوظ رہے گی ورنہ شریعت مٹ جائے گی ایسی کوئی بات بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اسلام قرآن شریعت کے تحفظ کے لئے قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شریعت قرآن اور مذہب اسلام کی برکت سے ہماری حفاظت کریں گے قرآن تو محفوظ ہے ہر حال میں محفوظ رہے گا مذہب اسلام محفوظ ہے ہر حال میں محفوظ رہے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام اس وقت بھی نہیں مٹا جس وقت مسلمانوں کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا تھا مذہب اسلام کے اوپر اس وقت بھی خطرات کے بادن نہیں مننا رہے تھے جس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر غلازت سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجری لانی گئی تھی مذہب اسلام پر خطرہ اس وقت بھی نہیں تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں حضراتِ صحابے اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کی بات سکھلا رہے تھے اللہ سے رشتہ ان کا مضبوط کروا رہے تھے اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے اسلام غزوِ بدر کے وقت بھی اسلام محفوظ تھا وہ حد میں بھی محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے اور اسلام قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا یاد رکھئے جب تک قرآن محفوظ رہے گا اسلام محفوظ رہے گا شریعت کی تعلیمات محفوظ رہیں گی آسمان محفوظ رہے گا زمین محفوظ رہے گی چاند اور سورت اور ستاروں کا نظام چلتا رہے گا اور جس دن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسلام خطرے میں پڑ گیا قرآن خطرے میں پڑ گیا تو ہم مسلمانوں کی کیا تمام انسانیت بلکہ آسمان اور زمین اور پوری کائنات کی کوئی خیر نہیں تو اسلام اور قرآن یہ حفاظتی قلے یہ خود تو محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی حفاظت کا حکم دے کر مسلمانوں کے اپنے تحفظ کا انتظام کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ مقرمہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیا جائے گا سو اونٹ کوئی معمولی چیز تھی آج کی قیمت کے اعتبار سے سو اونٹ پچاسوں لاک روپیہ کی مالیت ہو گئی اور اس زمانے میں پچاس لاک کی ایک اہمیت تھی غربت تنگ دستی فاقہ مستی مکہ مقرمہ کے اندر عام تھی ان حالات میں سو اونٹوں کا اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں تھا بہت اہم اعلان تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اپنے پیغمبر کی حفاظت کی کی نہیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے چیلنٹ کیا ہے کہ مسلمانوں سنو اگر تم اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اور نبی کی مدد کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کا محتاج رہی ہے اللہ کی ذات تو ایسی عظیم الشان ہے کہ اس اللہ نے حضرت عبو بکت السدیب اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو پر دو تھے اور مکہ مقرمہ میں اعلان ہو چکا ہے عمومی طور پر عداوت کی عداوت کی چنگاری پھیل چکی ہے اور لوگ چھا چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اللہ نے اس وقت وغیرے سور میں ان دو کی حفاظت کی تھی اللہ اپنے شریعت کی حفاظت کے لیے آپ کا محتاج ہے ہمارا محتاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اگر اللہ انسانوں کی قلت اور انسانوں کی کسرت کا محتاج ہوتا تو مکہ مقرمہ میں اس وقت قرآن کی آیات باقی نہ رہ پہ بدر کے موقع پر صفائے ہو چکا ہوتا احد کے موقع پر اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہوتا لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا خود فرمان وَإِذِي يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ وقت یاد کی دیئے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ کہہ کی تدبیریں کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یہ تدبیریں ہو رہی ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کر رہا ہے تو مشرقین گفار اسلام کے دشمن ان سب کے پلاننگ دے ایک طرف اللہ کی تدبیر سب پر غالب آئی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ سب پر غالب آیا ساری دنیا کی تدبیریں ایک طرف ساری دنیا کی پلاننگ دے ایک طرف مسلمانوں ہم مسلمان ہو کر بلکہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ دستور اللہ کے قانون اور یہ نظام صرف اس عمت کے لئے نہیں پچھلی شریعت کے ماننے والوں کیلئے تھا بھی پچھلی شریعت کے ماننے والوں کیلئے بھی اللہ کا یہی قانون تھا کہ شریعت کے ماننے والوں نے جب شریعت کے تحفظ کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر سرخ روئی ادا کی ہے ان کا تحفظ کیا ہے ان کے لئے برکات کے دھانے کھولے ہیں ان کی محبوبیت کو اللہ نے عام کیا ہے لیکن جس وقت اس زمانے کے مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو پسے پشٹانا ہے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی زلیل کیا ہے اور آخرت میں ان کو عذاب میں گرفتار کیا ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ اصول بیان بھی کیا فرمایا افتؤمنون ببعض القتاب کہ تم آدھی بات مانتے ہو وتکفرون ببعض اور آدھی بات کا انکار کر دیتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خسی في الحياة الدنیا تو اس شخص کا بدلہ اور کیا ہوگا جو تم میں سے ایسا کرے کہ آدھی بات مانے آدھی کا انکار کرے اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اسے دنیا میں زلیل اور رسوہ کیا جائے اور قیامت میں سخت ازاب میں گرفتار کیا جائے میرے بزرگو اور دوستو شریعت کے ایک ایک حکم کی حفاظت ہم سب پر ضروری ہے ہم جب شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لئے قدم آگے بڑھائیں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور شریعت اسلامیہ کی برکت سے ہم دنیا کے اندر سرخ روح ہوں گے دنیا کے اندر بعزت ہوں گے اور اللہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے آپ آج سے چند سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب اس ملک کے اوپر خطرات کے بادل مندلا رہے تھے اس ملک کے اندر گورے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جو دل کے انتہائی کالے تھے یعنی انگریزوں کا تسلط تھا اقابر علماء کرام نے اس ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے کونسا طریقہ اختیار کیا انہوں نے اس ملک میں مدارس کا جال بچھا دیا اس ملک میں مدارس کا جال بچھا دیا مقاتب کا جال بچھا دیا گاؤں گاؤں قریا قریا مکتب کو عام کیا حضرت شیخ الہن مولانا محمود حسن دیوبندین اول اللہ مرقدہو جب جیل سے سزا کاٹ کر تشریف لائے تو استقبال کے لئے علماء اکرام کا ایک جمع غفیر تھا اور کیوں نہ ہو تھا حضرت شیخ الہن کے شاگردوں میں ایک سے بڑھ کر ایک نامور علماء شامل تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہن کے شاگردوں میں حضرت مولانا علیان صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہن کے شاگردوں میں اس طرح بڑے بڑے علماء حضرت شیخ الہن کے شاگردوں میں تھے حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ نے علماء اکرام کی موجودگی میں ایک تقریر فرمائی اور اس تقریر کے اندر حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے تین سال جیل کی سلاقوں کے پیچھے انتہائی سنجید کی کے ساتھ غور و فکر کیا ہے مجھے اس ملک کے مسلمانوں کی زموحالی اور ان کی پتر حالی اور ان کی پوزیشن میں نے جو دیکھی ہے ان کی زموحالی کے جو اسباب ہیں میں نے ان کے اسباب پر انتہائی سنجید کی سے غور کیا ہے مجھے ان کی زموحالی اور ان کی بدتری کے اسباب میں سے صرف دو باتیں نظر آتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے مقدس کلام کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے اندر آپس میں فرقابندی پیدا ہو گئی ہے حضرت نے فرمایا تھا اس لئے میں نے جیل کے اندر تے کیا ہے کہ اللہ کے مقدس کلام کو اس کے حروف کو اس کے معانی کو اس کی تجوید کو اس کی تفسیر کو اس کے احکام کو گاؤں گاؤں قریا قریا بستی بستی عام کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ حضرت والا نے اپنے شاگردوں کو اس کا حکم فرمایا اور ان کے شاگردوں نے یہ بینا اٹھایا آج الحمدللہ سمب الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے میں مدارس اسلامیہ موجود ہیں اور یاد رکھئے مسلمان اس وقت اس ملک کے اندر جو عزت کے ساتھ جی رہا ہے چین و سکون کی ساسیں لے رہا ہے اس ملک کے اندر مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ جو زندہ ہے یہ صرف اور صرف مدارس اسلامیہ جس دن مدارس نہ ہوں گے جس دن مقاتب نہ ہوئے جس دن ان اداروں کو ختم کر دیا گیا یاد رکھئے ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے باقی رہنا مشکل ہو جائے ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے باقی رہنا مشکل ہو جائے آج تو ہم سوچتے ہیں کہ صاحب کوئی مولانا صاحب فارغ ہوتے ہیں فوراں کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو ٹھام رکھا ہے کہ صاحب مدرسے میں چندہ نہیں دینا ہے رمضان میں زکاة کا حساب لگا کر کہاں دینا ہے فلاں کی شادی میں دینا ہے فلاں صاحب شادی میں اتنے جہیز کا انتظام کر رہے ہیں پاس سو بھاراتیوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اس میں ہم جہیز زکاة کا مال لگائیں گے ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بعد میں علماء کرام بتائیں گے کہ زکاة کی ادائیگی بھی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی لیکن مدارس اسلامیہ سے اس قدر نفرت اور اس قدر دشمنی یہ آخر کس بات کا پیش خیمہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مدارس والے ہمارے چندے سے پلے تم چندہ دینا بند کر دو بند کر دو یہ علماء یہ حفاظ یہ قرآن یہ اساتذہ کوئی اپاہیج نہیں ہے کوئی دال کی دکان کھول کر بیٹھے گا کوئی چاول کی دکان کھولے گا کوئی راشن کی دکان کھولے گا کوئی کپڑے کی دکان کھولے گا کوئی جوتے اور چپل کی دکان کھولے گا سب اپنا اپنا کاروبار کر لیں گے سب کے گھر کے اخراجات کے انتظام ہو جائے گا لیکن مسلمانوں تم سوچو پچاس سال بعد آنے والی نسلوں کے بارے میں ان کو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم کون دے گا پچاس سال بعد آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو ان کو قلمہ کون سکھائے گا ان کو قرآن کون سکھائے گا ان کو اللہ کا تعرف کون کرائے گا نبی کا نام کون سکھائے گا قیامت کا یقین کون بتلائے گا یہ دنیا کے اندر پلندیوں کے اوپر تو ضرور فائز ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم اگر تم نے مدارس اسلامیوں سے اس طرح دشمنی اور عداوت کا مظہرہ کیا تو تمہاری نسلوں کے اندر مسلمان نہیں بلکہ دین کے اور قرآن کے اور نبی کے اور اللہ کے دشمن پیدا اس لئے مزرگو اور دوستو آج کے اس دور میں مدارس اسلامیہ یہ وقت کی ضرورت جب تک مدارس ہیں تو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تجوید کی حفاظت ہو رہی ہے معانی اور مخارج اور تفسیر کی حفاظت ہو رہی ہے اور قرآن کی حفاظت کی برکت سے ہم سب مہتو ہیں ورنہ کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُولُوا اَمْثَالَكُمْ اگر تم روگردانی کروگے تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے کر آئے گا اللہ دوسری قوم سے دوسری قوم سے اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور یہ دوسری قوم تمہاری یہ سی نہیں ہوگی اس نے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میں زیادہ لمبی بات کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہمارے اقابر علماء کرام ہیں ابھی ان کا تفصیلی خطاب ہونا باقی ہے اور پروگرام آج زیادہ دیر تک آپ کا چلنا بھی نہیں بارہ بجے تک جیسا کہ مجھے بتلائے گیا تھا بارہ بجے سے پہلے ختم ہونا ہے اس نے وقت کی رعایت کرتے ہوئے بس یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو خدا کے واسطے مدارس کی طرف نفرت کی نگاہ سے مت دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا تعالیم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علم کی بات سننے والے بن جاؤ یا اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور آقا فرماتے ہیں تم پانچوہ مت بننا یعنی علم والوں سے نفرت مت کرنا ورنہ تم حلاق ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برمات ہو جاؤ گے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے قرآن ایسا مضبوط قلعہ ہے ایسا محفوظ قلعہ ہے جو قرآن سے جڑے گا جو سینے قرآن سے وابستہ ہوں گے جن کی زندگیاں قرآن سے جڑیں گی جو خاندان قرآن سے وابستہ ہوگا جو معاشرہ قرآن سے وابستہ ہوگا اللہ قرآن کی برکت سے اس خاندان اس معاشرے اس تشخص کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکت سے دنیا کے اندر محفوظ فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرخ روحی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين